پاپا سنائی دے رہا ہے بہرانہ یومیت سبھی کچھ ہی طرح سے یاد ہوگا کہ جن لوگوں نے کبیر سنگھ مووی کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر وائلنس کو زیادہ ہی دکھا دیا گیا ہے تو یہاں مووی کے ڈریکٹر سندیب ریٹیوانگا نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے ابھی تک تو وائلنس دیکھا ہی نہیں ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وائلنس ہوتا کیا ہے تو یہ سب سے بڑا ریزن ہے اس مووی کو چرچا میں لانے کا اور سیکنڈ بڑا ریزن ہے مووی کے ایکٹرز یعنی کی مووی کی سٹارکاس یہاں مووی کی سٹارکاس سچ میں کافی کمال کی ہے ہیرو کے رول میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں رنویر کپور جن کی ایکٹنگ کی رینج ہم سبھی جانتے ہیں اور وہیں یہاں سپرائز کرنے کے لیے آگئے ہیں بوبی دیول ویلن کے کردار میں باقی مووی کے اندر انیل کپور بھی ہیں جو کہ ایکسپیرینس ایکٹر ہیں اور ہیروین کے طور پر ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے رشمی کا مندانہ تو افکورس مووی کے اوپر کئی سارے ریزن ہے کہ مووی جو ہے وہ باکس آفیس میں دھوم مچا سکتی ہے تو یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ مووی شارو خان کی مووی پتھان اور جوان کا ریکورڈ توڑ پائے گی یا پھر یہ مووی پانچ سو کروڑ کے باکس آفیس کے اندر ہی سمٹ جائے گی دیکھو یہاں میں اپنی رائے بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی آرام سے پانچ سو کروڑ سے زیادہ کمائے گی لیکن یہ ہزار کروڑ تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی اس کے بارے میں میں ابھی سے نہیں کہہ سکتا یا مجھے لگتا ہے کہ مووی کی ریلیس کے کچھ دنوں کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مووی جو ہے وہ کہاں تک جائے گی کیونکہ اگر مووی اس ایکسپیکٹیشن پر کھڑی اتری جو کہ پبلک اس سے لگائی بیٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آرام سے یہ مووی پانچ سو کروڑ سے اوپر ضرور جائے گی باکہ آپ مجھے بتاؤں کمین سیکشن میں اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو یہی دین کرتے ہیں آپ نہ رکھے گا خیال بائی